موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو انتہائی مکرم انتہائی محترم ناظرین و سامعین نمت افطار کے اندر آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری اپنے انتہائی محبوب ساتھی جنابِ الحاج سرورسہ نقشبندی ساتھ کے ساتھ حاضری خدمت ہے الحمدللہ رمضان کی بابرکت ساتھیں ہیں اور رمضان کی پر نور گھڑیاں ہیں الحمدللہ ان ساتھوں کے اندر رب کائنات کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ایک ایک عمل پر ایک ایک نیکی پر نعمتوں کے امبار اجر کے امبار لگ جاتے ہیں پھر نفل پڑھنے والے کا ثواب صرف نفل کے برابر نہیں ہے سنت کی ادائیگی کرنے والا کا اجر صرف سنت کی ادائیگی پر اجر نہیں ملتا فرائض ادا کرنے والوں پر صرف فرائض کا اجر نہیں ملتا بلکہ رمضان کی بابرکت ساتھوں میں بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اسے ثواب فرضوں کے برابر اتا ہو جاتا ہے بندہ ایک فرض نماز میں رمضان میں ادا کرتا ہے تو رب کائنات کی بارگاہ سے ستر فرضوں کے برابر اسے رمضان کے اندر اجر اتا ہو جاتا ہے تو اجر کے امبار لگ جاتے ہیں رمضان کی بابرکت ساتھوں میں آج قرآن اور اسلام جو ہمارا موضوع چل رہا ہے آج نماز کی اہمیت پر ہم نے بات کرنی ہے نماز کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر بہت سی آیات بھیجنات اور سرکار دعالم کے بے پناہ فرامین موجود ہیں اور بڑی تاقید اس کے بعد کی گئی ہے اور کریم آقا علیہ السلام جب دار فانی سے آپ نے جب جانا پسند فرمایا تو آپ کے لبوں پر جو آخری الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ السلام 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 ہر نبی جو اس دنیا سے گیا امام احمد بن حنبل بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لبوں پر جو آخری جملہ تھا آخری وسیعت اس نے کی تھی وہ نماز کے متعلق ہی فرمائی تھی بندہ اور مومن اور کافر کے درمیان جو امتیاز ہے وہ نماز ہے کریم آقا نے فرمایا صلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے جس نے دین کے اس ستون کو قائم کیا اس نے پورے دین کی امارت کو سنبھال لیا اور جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے پورے دین کی امارت کو دھڑام سے نیچے گرا دیا ہے دیکھیں کیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا نا حضرت انس بن مالک سے مروی ہے تبرانی کی روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہی العبد الصلاة فرمایا بندہ مومن سے جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کی متعلق ہوگا فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَا سَائِرُ عَمَلِي اگر وہ نماز میں کامیاب ہوا تو ہر امتحان ہر سوال میں ہر بات میں کامیاب ہو جائے گا اور فرمایا وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِي اور اگر اس میں ناکام ہوا تو ہر عمل کے اندر وہ ناکام ہوتا نظر آئے گا انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے نماز کی حمیت کیا ہے نماز میں خوشب و خصوب کیسا ہے ورقہ امار راکین پہ بات کریں گے اور پھر نماز اقامتِ صلاة پہ بات کریں گے اور میں سرب بھائی کی جانب بڑھتا ہوں اور اس سے پہلے سرب بھائی میں اپنے مہمانوں کا بھی تعرف کرا دوں کیونکہ آپ سے آج حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے انشاءاللہ قبلہ نہیں ہے ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان ہمیشہ کی طرح علم و حکمت کی بہت بڑی شخصیت عظیم علمی مذہبی سکالر شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جلوہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں بہت بڑی علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مپیر طریقہ جناب قبلہ خاجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب جلوہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اس طرح بھئی حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں جی بسم اللہ کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی میٹے سار رنجو علم یا الہی کرم ہو کرم یا الہی کرم ہو کرم یا الہی میری خلوتوں میں میری جلوتوں میں تیرا زکر ہو دم بدم یا الہی تیرا زکر ہو دم بدم یا الہی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا کہیں ہر گھڑی چشم نم یا الہی کہیں ہر گھڑی چشم نم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی تیرے فضل و حسان کو یاد کر کے رہے میری آنکھوں میں نم یا الہی رہے میری آنکھوں میں نم نم یا الہی اور ترشتے ہیں دن رات جو دیکھنے کو انہیں پھر دکھا دے حرم یا الہی انہیں پھر دکھا دے حرم یا الہی اور کہیں تیرے سرور کی تیرے علاوہ کہیں تیرے سرور کی تیرے علاوہ جبینِ طلب ہو نخم یا الہی جبینِ طلب ہو نخم یا الہی کرم ہو کرم ہو کرم کرم یا الہی کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سرور بھئی بہت شکریہ بہت خوبصورت کلام ناظرین محترم جنابِ الہاج سرور سے نقشبندی صاحب کا نکھاو کلام ان کی زبان سے آپ سواد کر رہے تھے قبلہ مفتی صاحب نے نماز کی اہمیت اور قرآن اور نظامِ صلاة ہمارا موضوع ہے خالقِ کائنات کا کسی معاملہ میں ایک مرتبہ کہہ دینا کافی ہے مالک کا ایک دفعہ آرڈر جو ہے وہ بندہِ مومن کے لیے وہی کافی ہے لیکن بار بار قرآنِ پاک میں کہا گیا اس کی تاقید کی گئی بار بار اس کی حکمت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب خالی صاحب اور سرور بھائی بڑا اہم موضوع اس لیے ہے کہ ہم عام طور پر دین کے جو اسرار و رموز ہیں اور بہت ساری اور پہلو جو ہیں ہم ان کو ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن آج کا جو موضوع ہے نماز وہ دین کا ایک بنیادی جو ارکانِ اسلام اور ارکانِ خمسہ ہیں ان میں سے اہم ترین یہ موضوع ہے اور رمضان المبارک کے ساتھ نماز کو خصوصی ایک زائد تعلق اور نسبت ہو جاتی ہے دیکھیں ایک ہے نماز کے فضائل جی اور ایک ہے نماز کی اہمیت اور اس کے ساتھ ہیں نماز کے مسائل جس میں خاص طور پر جو نماز کی ادائیگی میں اختلافات ہیں اختلافاتِ فقہیہ ہیں اور میں ان اختلافاتِ فقہیہ میں اجتماعیت کا حسن دیکھتا ہوں ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہر ادا کو محفوظ کر لیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کی روح جو ہے نماز کی اصل ہے اور اس کے ترق پر جو وعید ہے ظاہر ہے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ رہیں گی قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے امور میں بہت سارے کاموں میں جب سوال ہوتا ہے کہ بھئی اس کی دلیل کہاں سے ہے تو اس پر حدیث پیش کی جاتی ہے جو مستحبات میں سے ہوتی ہے اور اگر اس پر کہا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو محدثین کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے جواب یہ ہوتا ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے یہ کہہ کر ہم یہ کہہ کر ہم اپنے اس مستحب عمل کی اہمیت کو یا اس پر اپنا جو ہمارا تمسک ہے ہم اس کو ظاہر اور ثابت کرتے ہیں ایک ایسی چیز جس پر اتراز بھی ہے جس کی اہمیت اس درجے کی بھی نہیں ہے اب اس سے آگے آپ اوپر جو درجات ہیں احکامات کے کہ جو سنتیں ہیں اور سنت میں پھر سنت موقدہ ہے سنت موقدہ سے اوپر پھر واجب ہے واجب سے اوپر فرض ہے اور فرض میں بھی فرض کفایہ بھی ہے اور فرض آئین بھی ہے اور فرض آئین کئی چیزیں ہیں ان میں سے جو اہم الفرائض ہے آپ کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کے لازم کردہ احکامات اور ان امور کو اگر لسٹ کریں تو ان میں سب سے اوپر جس چیز کو مومن کی زندگی میں رکھا جائے گا احکامات کی صف میں جس کو سب سے پہلے رکھا جائے گا وہ صرف اور صرف نماز بنتی ہے اللہ 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 اور تاقید کے مختلف جوابات ہیں کہ تاقید کیوں کی گئی ہے میں اس پر ایک بڑی دلچسپ بات ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اہلِ بیعتِ اطحار کے بارے میں امت کو تنبی فرمائی ہے کہ میری اہلِ بیعت کا خیال لکھنا میری اہلِ بیعت کے حقوق کا خیال لکھنا قرآن میں اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ نگاہِ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ میری امت میری آل کے حق کو ادا نہیں کرے گی اور میں اس میں کلیر ہوں کہ اگر امت اہلِ بیعت کے حقوق کو پیشے نظر رکھتی تو واقعہ کربلا کبھی نہ ہوتا یہ حقیقت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اس کے تناظر میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ بندوں میں نماز کے بارے میں جتنی غفلت ہے یا جتنی غفلت ہو گئی ہے یا جتنی غفلت دیکھنے میں آئی ہے چونکہ ربِ قدیر جو عالم العالمین ہے جو سب کچھ جاننے والوں سے بہتر جاننے والا ہے ہماری غفلت اس کے سامنے تھی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے تھی اس وجہ سے اس کی تاقید بار بار اس کی تاقید بار بار اس کی تاقید بار بار اور یہ یاد رہے ایک حکم کی خلاف ورزی پر گناہ ایک طرح ایک ملتا ہے اور نماز کے تارک کو ذہن میں رکھنا چاہئیے کہ ایک سو پچیس مرتبہ اور اگر اشارتاً دیکھیں تو ایک سو پچاس دفعہ اس کی اہمیت بھی اتنی ہے اس کے ترق پر وعید بھی اتنی ہے اور اس کے ادا کرنے پر سواب لذت اور سرور بھی اتنا ہی ہے ناظرین محترم نماز کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے محتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد جی ناظرین اکرام خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد اسلام اور قرآن نعمت افطار کا یہ خصوصی سیگمنٹ اور آج بہت اہم موضوع ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کا تعلق ہماری روز مرہ کی زندگی کے معمولات سے ہے اور اس کی اس عبادت کی جو حیثیت ہے قرآن اور نظام صلات نماز کا جو نظام ہے اس کی حیثیت اس لحاظ سے بہت اجتماعیت اپنے اندر رکھتی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں صرف عبادت نہیں بلکہ یہ ایک نظم و ضبط بھی سکھاتی ہے یہ اطاعت امیر کس طرح سے کرنی ہے اس کی طرف بھی ہماری توجہ دلاتی ہے طہارت اور پاکیزگی کس طرح سے ہم نے حاصل کرنی ہے بندے اور اللہ کے تعلق کو کس طرح سے مستحکم کرنا ہے اس کی طرف ہماری توجہ دلاتی صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہمارے کردار کی وہ تمام تر خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں جو ہم صرف نماز کو قائم کر کے اور اللہ کے اس تعلق کے ساتھ جڑ کر اپنے کردار کو خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں اس پہ بہت ساری جہتوں پہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جتنا وقت ہے اس کو سمیٹتے ہوئے ہم اس کی دیگر جو جہات ہیں ان پہ بات کریں خاجہ صاحب کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت اور بڑی جامعیت سے بہت ساری چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے پہلے مرلے میں کچھ آپ عطا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب صاحب نماز اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے یہ پانچ ارکان جو ہیں اسلام کے اس کی اگر روح کو دیکھا جائے بمائے نماز کے تو اس کی روح ہے محبت ٹھیک باو یہ پانچ ارکان پہ اگر آپ غور کریں اگر کسی کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہو تو اس کی شہرت یوں ہوگی کہ اس کو تو اتنی محبت ہے کہ یہ تو اس کا کلمہ پڑتا ہے ٹھیک تو کلمہ پڑھنا بھی محبت کی علامت ہے صحیح اور اگر کسی کو کسی سے محبت ہو اور وہ ایک مرتبہ اس کی گلی میں اس کا روزانہ گزر ہو اس کی بھی شہرت ہو جاتی ہے کہ اس کو اتنی محبت ہے کہ روزانہ اس کی گلی میں جاتا ہے اور جو پانچ مرتبہ دن میں اس کی گلی میں جائے یہ بھی محبت پہ سبحان اللہ سبحان اسی طرح باقی چیزیں بھی روزہ رکھنا ہے حج ہے زکاة ہے یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہیں تو نماز کی جو حضور سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحقید فرمائی کہ آخر عمر تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے حالت میں بھی نماز کو ترک نہیں فرمایا یہ اس کیلئے خصوصی طور پر یہ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ نماز کی حقیقت ہے کیا اس کی روح کیا ہے نماز پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو نماز اللہ تعالیٰ کا صرف حکم ہے ٹھیک کہ نماز ادا کرو اب اس کے بعد جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا صرف حکم ہے کہ جو میرے محبوب کی ادائے ہے میں وہ تم پہ فرض کر رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے اب اس سے ہم ذرا پسو پیش نہیں کر سکتے اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے یہ ساری ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں اس میں حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن یہ ہے یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ جو شروع سے لے کر آپ دیکھیں کانوں تک ہاتھ لگانا ایسے کرنا رکوع کرنا سجدہ کرنا تشاہد میں بیٹھنا یہ ساری کے ساری یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ اللہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی اس نے صرف حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اب وہ کیسے پڑھنی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا سلو کما رہے تمونیو سلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھتے ہو ایسے ہی تم نماز پڑھو تو نماز وہی فرض وہی جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور جس کو دو پڑھا حضور نے وہ دو فرض ہو گئی جس کو چار پڑھا چار فرض ہو گئی جس کو تین پڑھا وہ تین فرض ہو گئی اب آپ اس میں اختیار کہیں ایک یہ نہیں کر سکتے کہ تین والی چار پڑھ لیں یا چار والی تین پڑھ لیں یا دو والی تین پڑھ لیں یا چار والی دو پڑھ لیں ایسا نہیں ہو سکتا کوئی نماز نہیں ہوگی حالانکہ قرآن صرف میں کہیں تعداد رکاعت نہیں ہے صحیح تعداد رکاعت وہی ہیں جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور نماز کی جو روح وہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں اقبال نے اسی طرح کا اسی لئے فرمایا شوق تیرا اگر نہ ہو کیا بات میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب بلکہ ایک اور جگہ پہ انہوں نے ایک شعر میں دو چیزیں بیان فرمائیں ایک یہ کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں ایک مصرے میں یہ فرمایا اور دوسرے میں فرمایا میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نماز میں کیوں پڑھتا ہوں فرماتے ہیں حسرت جلوے ماہ تمام دارم میں اس ماہ تمام کو دیکھنے کا مجھے شوق ہے اسی لئے میں نماز پڑھتا ہوں اور پڑھتا کیسے ہوں دست برسینہ نظر بر لب بام دارم نظر میری لب بام ہوتی ہے تو جب تک نماز اس شاک کی نماز اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں یار کا دیدار ہو اس لئے کہ السلاة و میراج المومنین تو میراج وہی ہوتی ہے جس میں ملاقات ہو تو میراج صحیح معنی میں تب ہی ہو سکتی ہے کہ جب اس کی اس کی ملاقات ہو جائے تو اس شاک میں مفتی لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ فتوہ دیتے ہیں کہ ہر کس کے در نماز نبینت جمال دوست فتوہ حمید ہم کے نماز قضا قند جو نماز میں جمال دوست نہیں دیکھتا ہم اس کو یہی فتوہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کو قضا کریں کہ نماز ساری کے ساری محبت کا نام ہے محبت کے ساتھ تمام آمال کیے جائیں اور کسی ڈر خوف کی وجہ سے نہ کی خیشت صاحب قبلہ بہت خوبصورت ناظرین محترم قبلہ خیشت صاحب کی بات ہے کہ نماز ساری کی ساری بڑھنا ہے سروربائی نے جس طرح فرمایا کہ یہ نظام سالات جو ہے اس کے اندر بہت سی چیزیں پنہا ہیں یعنی اس کے اندر اطاعت امیر بھی ہے نظافت بھی ہے قرب خدا بھی ہے ادائے مصطفیٰ بھی ہے لوگوں سے محبت بھی ہے خاص طور پر جو نماز کے بارے میں ہم کہتے ہیں اقامت سالات اس کے حوالے سے ذرا بضاحت فرما گیا خاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو اقامت ہے نا کسی چیز کو قائم کرنا اس کو اگر ہم تھوڑا اور وسط دے دیں تو اقامت دین بھی ہے اقامت سالات بھی ہے بلکہ اگر ہم قرآنی آیات کو دیکھیں تو جتنے احکامات ہیں جب تک وہ آپ کی ذات کے ساتھ رہتے ہیں اس وقت تک وہ مقام ادا پہ رہتے ہیں اور جب وہ اجتماعیت کی شکل اختیار کر جائیں پورے محول میں پورے نظام میں پورے گھر میں پورے ملک میں پوری سٹیٹ میں تو اس وقت اس کا قیام کہلاتا ہے دوسرا اقامت سالات سے اس کے استمرار کی طرف بھی اشارہ ہے دوام کی طرف بھی اشارہ ہے اقامت سالات سے مراد جیسے پیر صاحب نے فرمایا اس کی روح کو پانے کی جو استجوبی ہے کہ نماز کو پڑتے ہوئے جو اس کی روح اور اصل ہے اس کو پانے کی بھی کوشش کرو اور پھر اقامت سالات کا مطلب نظام سالات کو قائم کرنا ہے اور نظام سالات محض انفرادی طور پر نہیں ہوگا وہ گھریلو سطح پر نہیں ہوگا وہ پورے ملک اور پوری سٹیٹ کی سطح پر اس کے حکامات ہوں گے کہ جب نماز کا وقت آئے یا جب نماز کی ندا آئے تو ملک کا گلی محلوں کا محول بتا دے لوگوں کا رجوع بتا دے لوگوں کی توجہ بتا دے اور کاموں کو ترک کر کے دنیاوی کاموں کو صرف اور صرف نماز کی طرف لپکنے کا جو محول بن جانا ہے یہ اقامت سالات کہلاتا ہے اور اس میں اس کے جو مراحل ہیں اگر اس پر تھوڑی سی آپ کی اجازت ہو تو بات کر دو مجھے ہوتا ہے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اقامت دین کا اور جس کا جز ہے اقامت سالات اس کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ایک گھر کی چار دیواری سے لے کے حاکم امیر اور سربراہ تک آئد ہوتی ہیں کیا مطلب کہ گھریلو ماحول اس طریقے کا بنایا جائے کہ اس میں اقامت سالات کے لیے رست آسان ہو وہاں سے نکلنے کے بعد محلے کی مسجد تک اس کا رستہ آسان اور ہموار ہوگا کہ وہاں اس اقامت سالات کا مظہر ملے اس کے بعد ہفتہ کے بعد جب جمعہ کا وقت آئے تو وہ مسلمانوں کی شان و شوقت اور ان کے اجتماع اور اس کی برکت کا اظہار بنے کہ جو اس اقامت سالات کی شان کو ظاہر کرے اور اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ ملکی احکامات عمراء کے احکامات ان کا خود لیڈ کرنا یہ جو مطلب میرا ایک اپنا اس میں نکتہ نظر ہے اور اپنا نہیں ہے ظاہر ہے وہ اسلامی تاریخ اور خلافات سے ہی اخذ کردہ ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت یعنی جمعہ کی جو نماز ہے نا اس کا خطبہ پہلا حق تو وزیر آزم کو ہے واز و نصیت اور تذکیر کا حق اس کو ہے بات سمجھ گئے اور نماز اور اقامت کا اگر وہ احل ہے تو پھر وہ پڑھائے ورنہ پھر ظاہر ہے اس کے لئے علماء اب ظاہر ہے وہ انہوں نے جگہ خالی کر دی تو ذمہ داری علماء پہ آگئی کیوں جمعہ کی روح اقامت دین ہے اقامت صلاحات ہے تذکیر اور نصیت ہے اور وہ ان کا حق ہے وہ نیچے پورے لیول تک اسی طرح شفٹ اور منتقل ہوتا ہے تو نماز جو ہے وہ محض ایک انفرادی عمل نہیں ہے محض انفرادی عمل نہیں ہے ہے لیکن اس کے لئے ایسے محول کو پیدا کرنا کہ اقامت صلاحات اور اقامت دین کی جھلک اس میں نظر آئے یہ ایک اسلامی ویل فیر سٹیٹ مدینہ کی ریاست ہو جو فلائی ریاست ہے اس کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے اور آگے ہم اس پر بات کریں گے وہ چار اناثر ہیں جن چار اناثر کو قائم کرنا آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے ان میں ٹائٹل جو ہے بنیاد جو ہے اقامت صلاحات کو بشاہ بشاہ خاجہ صاحب ایک پہلو اس کا اگر ہم مفتی صاحب کی گفتگو کی روشنی میں بہت سارے پہلو نکلتے ہیں اور نماز کا جب ذکر ہے تو اس میں ہماری جو روز مرہ کے معاملات میں ہمارے معاملات اور مسائل ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں اور دیگر جو چیزیں ہیں نماز بے حیائی سے بری بات سے روکتی ہے ایک تو اس پہ روشنی ڈالیے اور سورہ ممنون میں جس طرح سے متقین کی جو ایک ان کا تسلسل کے ساتھ ان کے خصائص بیان کیے گئے ہیں کہ نماز میں وہ خوشو خضو کرنے والے ہیں خوشو خضو پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کے بغیر اگر نماز پڑی جاری ہے تو وہ کیسی ہے اور اس کے آخر میں بھی نمازوں کی حفاظت کرنے کا تسلسل ذکر ہے کی تیاری کرتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں ٹھیک وضو کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے انسان اپنے آپ میں ایک پاکیزگی ایک طہارت محسوس کرتا ہے ٹھیک اس کی اس طہارت کی وجہ سے آپ بہت سی چیزیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں چھوڑتے ہیں ٹھیک پہلی چیز تو یہ ہو جاتی ہے اور جب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو نماز وہی ہوتی ہے جو بے حضور نہ ہو بے حضور نہ ہو ٹھیک ایک تو یہ نماز ہے نا کہ آپ اپنے کاروبار ذہن کاروبار میں ہے کسی سے نفع نقصان کو سوچ رہے ہیں کسی سے دوستی دشمنی کو سوچ رہے ہیں اور ایک کیسٹ آپ چلا دیتے ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں تو اس طرح کی نماز تو نماز نہیں ہوگی اگرچہ وہ آپ نے حاضری دے دی ہے حاضری آپ کی لگ جائے گی لیکن وہ نماز حاضری لگوانا ضروری ہے وہ حاضری لگوانا ضروری ہے تو بات یہ ہے کہ جب یہ چیز یہ تذکیہ نفس کا ذریعہ بنتی ہے جب آپ نے نماز شروع کی تو یہ سب چیزیں جب آپ نے پڑھی ہیں تو ایک اللہ تعالی کی ذات کی عظمت اس کا ذکر اس کا جاہ جلال یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اس کی روح کو جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو اس سے آپ کا تذکیہ نفس بھی ہوگا اسی طرح جب آپ الحمد شریف پڑھتے ہیں تو الحمد شریف کے اندر بھی وہ سب چیزیں موجود ہیں ٹھیک کہ اللہ تعالی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے تو اس کے لیے اس کی جب ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو اس تذکیہ کا یہ سبب بنے کا ملکل ٹھیک یہ بہت اہم ذکر ہے کہ نماز سے تذکیہ اور تذکیہ نفس کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے کچھ ہمارے عمومی مسائل بھی جن کا تعلق ہماری روز برہ کی زندگی سے ہے اور خاص طور پر بچے ہیں نوجوان ہیں اور ان کے لباس نماز کے حوالے سے کیسے ہونے چاہیے اور ان کو اگر روکا جاتا ہے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں اور پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو بنیادی سوالات ہماری ذہن میں نماز کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم بسکس کریں ہمارے ساتھ رہی انتہائی مقرم محترم ناظرین و سامین نعمت افطار میں افطار میں آپ کا میزبان آپ کو خوشحامدید کہتا ہے اور نماز کی اہمیت اور نماز کے فضائل اور اس پہ بات کر رہے ہیں نماز اتنی اہم چیز ہے اتنی اہم چیز ہے جو بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے ارز کی تو کریم آقا کی بارگاہ میں وہ حاضر تھا تو جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے قرآن لے کے آئے تو کریم آقا نے فرمایا کہ نماز ادا کرو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو وہ صحابی کہنے لگا یہ صرف میرے لئے ہے فرمایا نہیں میرے ہر امتی کے لئے ہے جس سے گناہ ہو جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں پر کلمیں افو پھیر دیتا ہے دورانے وقفہ بات ہو رہی تھی سرور بھائی سے بھی کچھ باتیں کہ حاب بازو کے حوالے سے مفتی صاحب سے میں چاہوں گا کچھ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالی ہے ہمارے آجو ایک عمومی رویہ ہے نوجوانوں کا خاص طور پر کہ وہ ایسے لباس میں ہوتے ہیں بزرگ اس کو مائنڈ بھی کرتے ہیں ان کو کچھ میں چاہتا ہوں کہ آپ تربیت بھی کر دیجئے کچھ بچوں کے مسائل پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے جو مساجد میں آکے شور بھی کرتے ہیں نمازیوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں تو کیا جیسے احتمام کے لیے تو اگر ذکر کریں تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ہر نماز کے لیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس کے فضائل ہیں مسائل ہیں بہت سارے اس کے پہلوں ہیں بڑی جامعیت ہیں دو چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا اور یہ عمومی ہیں اور یہ ہر نماز پڑھنے والے کے لیے ہیں اور اس کے اندر یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ لباس اس طرح کا جو نماز کے آداب کے منافی ہے اس طرح کا پہن کر آ جانا دیکھیں ایک پہلو تو اسلام کا یسر کا ہے آسانی کا ہے یسر اور آسانی کا مطلب یہ ہے کہ مطلب کونسپٹ یہ آتا ہے کہ یار جیسا بھی ہے جس طرح کبھی ہے آیا تو ہے حاضر تو ہو گیا یہ ایک رخصت ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے بندے کو ہر حال میں اپنی بارگاہ میں آنے کے لیے قبول کا ہوا ہے ایک اس کا یہ پہلو لیکن دوسری جانب یہ ایک قابل توجہ بات ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز کے لیے نکلا ہے وہ صرف ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لے کہ وہ کس کام کے لیے جا رہا ہے اور اس نے وہ کام کس کی بارگاہ ہمیں پیش کرنا ہے اللہ بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں تو یہ ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ نماز کی حالت میں بندہ براہ راست اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے سبحان اللہ بندے اور رب کے درمیان بحالت نماز کوئی ہجاب نہیں رہتا کوئی دوری نہیں رہتی بندے کو سب سے زیادہ قرب اپنے رب کے ساتھ حالت سجدہ میں ہوتا ہے اب اس کیفیت کو جب آپ سامنے رکھیں اور دنیا کے عوال میں دیکھیں کہ ہمیں اگر کسی بھی بڑے شخص سے ملنے کے لیے جانا ہو بتا اور مثال عرض کر رہا ہوں انٹرویو کے لیے جانا ہو جواب کے لیے جانا ہو ملاقات کے لیے جانا ہو کسی فنکشن میں جانا ہو تو ہم اس کا احتمام کتنا کرتے ہیں اپنے لباس میں اپنی وضاقتہ میں اور باقی ساری چیزوں میں ہم اس کے لیے احتمام کتنا کرتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے خود ہی سمجھا جا سکتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے خود ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کس مقصد کے لیے جا رہا ہوں تو وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نظافت و پاکیزگی تو شرط ہے ہی اس کے علاوہ جو ایک لباس کے اندر اس کی خوبصورتی ہے نفاست ہے اور اس کی پسند آنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی ایسے لباس میں اپنے کسی بزرگ کے سامنے جانا کسی اپنے باس کے سامنے جانا جوب پہ جانا انٹرویو کے لیے جانا ملاقات کے لیے جانا اگر تو پسند نہیں کرتا تو احکم الحاکمین کی بارگاہ کے بھی تو عذاب ہیں اس کی بارگاہ میں تو جانا پیس ہے عادت نہ سمجھا جائے اس کو عبادت سمجھا جائے اور عبادت کے لیے اور اس کا احتمام کیا جائے یعنی اصل یہی ہے کہ اس کا احتمام اور جتنا وہ تصور زیادہ ہوگا اس کے لیے احتمام بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا ٹھیک سوال خیصہ ورکہو مار راکہین رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اس سے کیا مراد ہے اور خاص طور پر نماز کی جو تلقین بار بار آئی ہے اور پھر اس سے باجماعت نماز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں اس نکتے کے حوالے سے جی جنہا وہ ابھی اس پہ بھی محض کرتا ہوں جو بات ہو رہی تھی اس کو تھوڑا سمیں میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ ایک طریقہ کار ہے کسی چیز کے پیش کرنے کا جی اب آپ کسی کو کھانا پیش کرتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بڑے احتمام سے اس کو ایک ٹرے میں سجا کر اس پہ اوپر دسترخان دے کر بڑے احتمام سے آپ اس طرح پیش کرتے ہیں اور اے کسی کو ایسے دو روٹی ویسے دے دیتے ہیں تو اس میں بھی دو روٹیوں ہیں اس میں بھی دو روٹی ہیں ٹھیک لیکن اس کے پیش کرنے میں جو فرق ہے وہ بڑا واضح ہے تو ایک جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک اس پی کے پاس اگر ایک سپاہی جاتا ہے تو اس کو بڑی اچھی طرح سے اپنی وہ ٹوپی بھی سیٹ کر کے جاتا ہے وردی کو ٹھیک ٹھا کر کے اس کے سامنے پیش ہوتا ہے بلکل ٹھیک اور اگر وہ وردی اتار دے اور وہ ایک بنیان میں چلا جائے یا وہ بنیان بھی اتار دے تو اس کو کان پکڑ کے اس کان سے پکڑ کر اس کو باہر نکال دیں گے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اللہ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر تم میرے پاس اس طرح بھی حاضر ہو رہے ہو تو تمہاری حاضری تو قبول ہو جائے گی اللہ تمہاری نماز تو قبول ہو جائے گی لیکن وہ احتمام جو تمہیں کرنا چاہیے تھا میرے شائعہ نشان وہ تم نے نہیں کیا اتنا فرق ضرور ہے آپ اجازت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے جب ہم اس طرح کی نماز پیش کرتے ہیں تو اس کا عوض اس کا بدل رحمت تقرب وہ بھی تو پھر اسی لیول کا ہی عطا ہوتا ہے اور جہاں تک مجبوری کی بات ہے وہ مجبوری پھر یہ ہو جاتی ہے کہ ظاہرہ جاب پہ ہے نماز پڑھنی ہے تو کم از کم اتنا ضرور کر لے کہ جب نماز کا وقت ہو تو اگر پینٹ شرٹ پہن نہیں ہوئی ہے تو شرٹ کو باہر نکال کر اس کو لوز کر لے چھیک ٹھیک کتنا دنگا مز کم کر سکتے صاحب خیص سبحانہ تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس ذات کے حضور جب پیش ہونا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں اور ورکو مار راکین کے مطالب یہ ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو وہ نماز باجمات ادا کرو پہلے تو یہ ہے کہ اسے مسجد میں ادا کرنا چاہیے اگر درخانہ صد محرابداری نماز آم بے کے در مسجد گزاری لیکن یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظمت ہے ان کی شان ہے کہ جس کی بدولت مسجد او شد ہمارو زمین پہلی امتوں میں یہ تھا کہ جو عبادت کا مقرر ہوتی تھی اس کے علاوہ آپ عبادت نہیں کر سکتے تھے لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پیج نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ سرکار کے طور پر اور پھر وہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع یعنی نماز باجمات ادا کی جائے ایک مسجد جو آپ ایک نماز جو آپ گھر میں پڑھتے ہیں اور ایک جو مسجد میں پڑھتے ہیں اس میں ستائیس درجہ کا فرق ہے جو آپ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور باجمات ادا کرتے ہیں اور صوفیاء کرام کا اسی پہ معمول رہا ہے کہ وہ ہمیشہ باجمات نماز ادا کرتے تھے کوششی ہوتی تھی کہ مسجد میں ہو اگر مسجد سے باہر بھی ہو تو باجمات نماز ادا کرتے تھے بلکہ صوفیاء تو تحجد کی نماز بھی باجمات ادا کرتے تھے حضرت خیال غلام فرید رحمت اللہ علیہ تحجد کی نماز کی باجمات ادا کرتے تھے سبحان اللہ خیال صاحب بہت شکریہ بہت محبت حقم الحاکمین کی بارگاہ ہے اور دیکھیں امام زین عابدین کا میں نے عمل پڑھا جب ازان ہوتی تو ان کا چہرہ بالکل رنگ فکھ ہو جاتا تو لوگ کہتے ہیں حضرت کیا ہوا تو آپ فرمایا کرتے تھے احقم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضری ہے سبحان اللہ جس طرح کی بلہ مفتی صاحب نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا جی اس طرح بھئی ناتی رسول مقبول سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے بسم اللہ ایک معروف پڑا ہوا اپنا کلام ہمارے دوست ہیں ان کا زہد فخری صاحب کا بسم اللہ دلوں سے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کے کول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبویں لاتا ہے بڑی خوشبویں لاتا ہے محمد ن محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے موجوагni گھڑی شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملاتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے ناظرین مطلب میرے آقا کی ذات کی تو کیا بات ہے اس کی تعظیم کیا کہنے نبی کے نام کا جس نے عدب کیا ہے اس کا بیڑا پار ہے تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی قلبرو کو ذکر مصطفیٰ سے معاتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں ناظرین خوش آمدیت کہتے ہیں ایک بار پھر وقفے کے بعد آپ کو اور ہم آج قرآن اور نظام صلات پر بات کر رہے ہیں بہت سے اہم ٹوپک اس کے اندر موجود ہیں بہت سی جہات ہیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی ہے اور معاملات سے بھی ہے اور یہ ایسی عبادت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے آپ کے جو ارشادات ہیں اس کے حوالے سے ایک میری نظر سے گزرا اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں اہم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندے رب اور کفر کے درمیان جو چیز امتیاز کرنے والی ہے وہ نماز ہے تو یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہم نے دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس کے حکم پہ اور یہ بنیادی طور پر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے اس کو مضبوط کرنے اور اس تعلق میں بہتری لانے کا ذریعہ ہے نماز اور اس کو مراج المومنین کہا گیا ہے اور پھر نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح سے پڑھی جائے کہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ کیفیت نہیں حاصل ہو سکتی تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ایک ایسی اس کے اندر جاذبیت موجود ہے اس عبادت کے اندر ایسی روحانیت کے اتنے پہلو اس کے اندر موجود ہیں اور خاص طور پر سورہ فاتح اس کے اندر جو پڑھی جاتی ہے اس کو ملک کتاب کہا گیا ہے تو بہت سارے راز نماز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں خاجہ صاحب نماز نظام سلاحات جو ہے یہ خاص اسطلعہ ہے اور خاص طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب میرے بندوں کو اقتدار ملتا ہے اس کو قوت اور اختیار ملتا ہے تو وہ نظام سلاحات کو قائم کرتے ہیں کیا اس حوالے سے کچھ فرمائیے اندر ملتا ہے واقعی ارباب اقتدار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نماز کے لیے لوگوں کو پابند کریں اور نماز کے علاوہ عبادت جو ہے وہ اب یوں سمجھیں کہ ایک تو وہ ہے جس کا اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ کھڑے ہو بیٹھے ہو اس کی عبادت کرتے رہو اس کا ذکر کرتے رہو ایک طریقہ تو یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے نماز کا نماز کا جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ ایک متحدہ چیز ہے کہ آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں وہ سارے ایک ہی چیز پڑھیں گے نماز کے اندر یہ ایک اتحاد ہے ہر آدمی وہی کچھ پڑھے گا جو آپ پڑھ رہے ہیں جو یہ پڑھ رہے ہیں Rather سب لوگ وہی پڑھیں گے ایک تو یہ اس میں اتحاد ہے یہ ایک نظم نظم کے اندر ہے یہ چیز کہ سب وہی لوگ پڑھیں گے اور اس کی دو صورتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ علاوہ linesa پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی وہی پڑھیں گے اور اگر جماعت میں ہیں تو پھر بھی وہی پڑھیں گے ٹھیک اور جس طرح آپ نے بھی اس میں الحمد شریف کے بارے میں ذکر فرمایا میں اس کے حوالے سے ایک بات آپ خدمت میں ارد کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کا ایک تو یہ ہے کہ اس میں اجز انکسار کی ترغیب دی گئی ہے ٹھیک ایک کسی کو اگر آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اس کا احترام ہے تو نماز کے لیے پہلے تو کھڑے ہونا ہے اس کے ذات کے حضور ٹھیک اور پھر ہاتھ اپنے ایسے کر کے جب باندھنے ہیں تو جس سے کسی کو آپ ملنا چاہتے ہیں تو ہاتھ پھیلاتے ہیں تو یہ بھی ایک اسی اسی چیز ہے کیونکہ میراج المومنین ہے ٹھیک 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 اچھا اس کے بعد پھر اس کے بعد قیام کے بعد پھر اس کی آجزی کا جو ماحول شروع ہوتا ہے اس میں وہ جھک جاتا ہے رکوع کی حالت میں یہ ایک ہے اور اگر زیادہ سے اجز انکسار کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو ختم کر دینے مٹا دینے کی ہے اور پھر اس کا جو عجر عطا فرماتے ہیں اس میں جو صورت فاتحہ کا آپ ذکر فرما رہے تھے ایک بات میں اس حوالے سے آپ خیمت ناز کرتا ہوں یہ اللہ محمود علیہ السی رحمت اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا ٹھیک وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جماعت میں ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ایعا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں جمع کا سیغہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم جماعت میں ہوتے ہیں چھیک تو جب انسان اکیلہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر تو اس کو تو چاہیے گرامر کی روح سے کہ وہ سیغہ تبدیل کر دے کہ وہ کہے عبادت کرتا ہوں میں اور خاص تجھ سے مدد مانگتا ہوں میں لیکن وہ اکیلہ ہو تب بھی اسی طرح پڑھتا ہے وہ جماعت میں ہو تب بھی اسی طرح پڑھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بڑی خوبصورت وجہ اللہ محمود علیہ السیر رحمت اللہ علیہ نے فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ جو اکیل آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ جماع کا سیغہ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے پروردگار عالم میں جو نماز پڑھ رہا ہوں میری نماز اس قابل نہیں ہے کہ میں تیری خدم حضور پیش کر سکوں اس میں بے شمار خامیاں ہیں بے شمار خرابیاں ہیں میں اس کو تیرے حضور نہیں پیش کر سکتا میں اپنے شیخ کریم کی کامل عبادت کے ساتھ اس کو شامل کر کے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور شیخ کریم جب پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے پروردگار میری عبادت جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں میری متوصلین کی عبادت اور اپنی عبادت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے ساتھ شامل کر کے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں میرے پروردگار اس میں میری کامل اکمل عبادات بھی ہیں میرے متوصلین جو نیک ہیں ان کی عبادات بھی ہیں جو گناہگار ہیں ان کی عبادات بھی ہیں میں ساری کو اپنی عبادات کے ساتھ شامل کر کے تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اب قبول کرنی ہے تو ساری قبول کرنی ہے تو ساری واپس کرنی ہے تو ساری عبادات کو اللہ تعالی ہماری ناقش عبادات کی وجہ سے واپس کر دیں لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس لئے ہم یہ جمعہ کا سیغہ استعمال کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی خیز صاحب آپ نے جو آج جمعہ کا سیغہ بیان کیا ہے نا جی ایاک نابدو ایاک نستائین اہدناء اہدناصرات المستقیم آج سمجھ لگی ہے کہ بندہ جمعہ کا سیغہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بندے سے لے کر سرکار دواروں سے سلسلہ چلتا ہے کیونکہ مفتی صاحب سورہ علق میں رب کائنات نے فرمایا نا کہ بہترین قرب کا ذریعہ جو ہے وہ سجدہ ہے اچھا بندہ ہر چیز سے تعلق توڑ لیتا ہے رب سے تعلق جوڑ لیتا ہے لیکن وہ چیزیں جو باہر یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے اس بھی آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس پر صوفیانے اور جو فلسفرز ہیں اسلامیک انہوں نے بڑی گہری بات کی ہے اور اس کی اوپر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو ماہر علوم اقلیہ نقلیہ دونوں ہیں انہوں نے بڑی دلچسپ اس کے حقائق اور اس کے اوپر بات کی ہے بات اصل میں یہ ہے کہ ایک عدیس پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا جی تو شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ اس کے چاروں طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کی توجہ اور جیسے بات چلی پیر صاحب نے فرمایا کہ نماز حاضری ہے اور اس حاضری میں حضوری ضروری ہے نماز ایک حاضری ہے اور اس حاضری میں حضوری ضروری ہے تو وہ اس حضوری والی نعمت سے توجہ کو ہٹانے کے لیے وہ اس کے اندر وسط ساتھ کو پیدا کرتا ہے اور یہ جو خیالات ہیں مختلف چیزیں یاد آنا اور جو جس حالت میں ہم موجود ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو ڈسکونیکٹ نہ کر پانا یہ مطلب گھئے پہ نا آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے ارادہ ہوا تو پہلے حکم اتا ہے کہ وضو کر لے تھوڑا گھئے پا گیا اس کے بعد باقی چیزوں میں سنتیں ادا کر لی ہیں طبیعت مزاج سوچ چیز مائل ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کامل حضوری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ چاروں طرف سے اس کے اندر وسوسات کو پیدا کرتے ہیں بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کہ نماز کے اندر وسوسات کا پیدا ہونا ایمان کی علامت ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف جا رہی ہے اور شیطان اس کی توجہ کو موڑنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے اس کے خیالات کی جو ہے اس کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے یہ تک پرابلم ہے نا اس کے بچنے کے مختلف طریقے ہیں ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ناظرین کے لیے یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ نماز کا ترجمہ یاد کریں جب ترجمہ یاد کریں گے اس کی ٹرانسلیشن ان کو آئے گی تو انہیں پتا ہوگا کہ وہ نماز میں اللہ سے کیا آرز کر رہے ہیں اور جب اس کی طرف ان کا دھیان جائے گا اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ بالکل خاموش رہنے کی بجائے ہلکی سی آواز معمولی سی اکیلے پڑھتے ہوگو مطلب گاہے بگاہے کلمات اپنی اس حد تک کرے تاکہ اس کی توجہ جو ہے وہ نماز کے اندر ہی رہے اور وہ پلٹ کر نماز کے اندر آتا رہے اور اس سے یہ ہے کہ وہ ان وسوسات سے بچ سکتا ہے اور یہ بھی میں اسی کے ساتھ منسلک کر دیتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب نماز کا لفظ آتا ہے اور نماز کی بات آتی ہے تو اس سے مراد یہی معروف طریقہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام سے امت کو عطا ہوا ہے جو وضو کر کے مسجد میں آ کر آج کے حالات میں کرونا کی وجہ سے ظاہر ہیں کنڈیشنز ہیں تو گھر میں رہے اس کو مسجد بنائے وہی عجر وہاں بھی پا سکتا ہے تو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ حاضر ہونا چاہے اور نماز کیلئے تیاری کریں تو اس بات کا احتمام اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ توجہ کو اللہ رب العزت کی جانب رکھیں بہت خوبصورت مفتی صاحب یہ جو بچوں والا معاملہ تھا وہ رہ گیا اور میں بھی ملک سے باہر سفر کرتے ہیں تو اس طرح کی سختی ہمیں وہاں پہ بچوں کے لئے نظر نہیں آتی بلکہ بچوں کے لئے بقاعدہ احتمام نظر آتا ہے مساجد کے لئے یہاں پہ کچھ سختی زیادہ ہے اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید دین کی روح سے دوری کا نتیجہ ہے یا اسلام کا جو طرز حکمت ہے اس سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے اگر کہیں ایسا ہے تو تو میں بات کو مکمل کرلوں کہ اس سے مراد صرف نماز ہی مطلوب ہے کیوں قرآن مجید کی نصب میں ہے اقیم الصلاة لذکری ایک فکر یہ بھی ہے کبھی اللہ کو یادی کرنا ہے نا تو نماز کا ٹائم اللہ اللہ شروع کر دو نہیں اس وقت یہ رکوع سجود اور جو معروف طریقہ ہے وہی ریکوائیڈ ہے وہی مقصود ہے اس کا بدل کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی ہے اور بچوں کا اگر ٹائم ہے تو میں شروع کر دیتا ہوں اور اگر گنجائشنی کا برخل یہ امپورٹنٹ ہے اس کو ماخلی برہے میں رکھتے ہیں سامین محترم ناتے رسول مقبول کی جانے بڑھتے ہیں میں ایسر ربائی سے ملتمی سوتا ہوں ذکر مصطفیٰ سے ہمارے قلوب کو محتر فرمائیں بسمیلہ جناب میں نے پڑھی ہے اور وہ بہت پسند کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اور میری خوشبختی ہے کہ خواجہ صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں انہی کا کلام ہے یہ اور مجھے بھی ذاتی طور پر پسند ہے یہ اشار میں پیش کر دیتا ہوں اے کوئی ہم پایا نہ شانی تیرا کونین میں ہے کوئی ہم پایا نہ شانی تیرا کونین میں ہے تجھ سب سایا نظر آیا نادارین میں ہے گور میں آکے چلے جائیں گے کچھ پوچھے بغیر پاسداری تیری نسبت کی نکیریں پاسداری تیری نسبت کی نکیریں میں ہے عرشِ آلہ اَرْشِ آلہ کا بھی عزاز بڑا ہے ان سے اَرْشِ آلہ کا بھی عزاز بڑا ہے اَرْشِ آلہ انسے سلسلہ فیض کا ایسا تیرے نالین میں ہے سلسلہ فیض کا ایسا تیرے نالین میں ہے جن کے الوار سے ہے قطب زمانہ روشن جس کے الوار سے ہے قطب زمانہ روشن ہے وہی نور جو سب تینے کریمین میں ہے ہے وہی نور جو سب تینے کریمین میں ہے ہے پاسداری تیرے نسبت کی نقی جی ناظرین اکرام خوش حامدید کہتے ہیں جی آپ کو نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور نماز کی اہمیت پہ ہم بات کر رہے ہیں سگن عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک دریا سے تو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا آپ نے دیکھا ایک نورانی چمکدار پرندہ ہے وہ کیچڑ میں جاتا ہے اور پھر جناب اس کے پر گندلے ہو جاتے ہیں اور پھر دریا میں غتزن ہوتا ہے تو پھر چمکدار ہو جاتا ہے پھر کیچڑ میں جاتا ہے پھر دریا میں جاتا ہے پھر کیچڑ میں جاتا ہے پھر دریا میں جاتا ہے اور جو ہی دریا میں جاتا ہے چمکدار ہو جاتا ہے تو آپ بڑے حیران ہوئے متعاجب تھے تو رب کائنات نے جبریل ایمین کو بے جا فرمیان جبریل بتاؤ میرے روح اللہ کو وہ جو پرندہ ہے نا وہ امتِ مصطفیٰ کے نمازی کی ماند ہے وہ جو کیچڑ ہے وہ گناہوں کی ماند ہے اور وہ جو دریا میں پانچ مرتبہ اس نے غسل کیا تھا غوتہ زن لگائی تھی چمکدار ہو گیا تھا فرمایا وہ نمازوں کی ماند ہے کہ بندہِ مومن جو ہے وہ گناہوں میں لطپت ہو کر میری بارگاہ میں آئے گا میں اس کے گناہوں پر کلمہ افپ پھیڑ دوں گا مفتی صاحب سجدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا غالباً آتا ہے کہ سرکار تحجد کے وقتوں نے اپنے ساتھ کھڑا کرتے تھے تو حکم یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آخری صحب میں کھڑا کریں تو کیا یہ ضروری ہے شریعت کیا کہتی اس کے حوالے سے جو حوالہ آپ نے دیا ہے وہ اکیلے تحجد کا ہے جماعت کے احکام الگ ہیں اس حدیث پاک سے استدلال جماعت پر نہیں ہو سکتا یہ تو پہلے سمجھنا ضروری ہے جہاں تک بچوں کا مسجد میں آنے کا تعلق ہے تو اسلام نے جو اولاد کی تربیت کا منحج اور اسلوب دیا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ بچوں میں نماز کا عبادت کا مسجد سے تعلق کا جو شغف ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر پیدا کریں اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اس کی رانمائی کرتی ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے انگلی پکڑ کے مسجد میں لانا شروع کرو جب دس سال کا ہو جائے تو تھوڑا سختی کے ساتھ سختی کا مطلب مارنا ہرگز نہیں مطلب پابندی کرنا ہے اگر وہ ادھر ادھر ہو بھی رہا ہے تو اس کو پکڑ کر لے جانا ہے حکمت کے ساتھ اس کو اور ظاہر ہے جب بچوں کو یعنی تین سال کا ٹائم ملا نا یہ توجہ والی بات ہے ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے دن بچے کو لاتے ہیں گھر میں اس کی تربیت کوئی نہیں ہوتی ہم نے اس کو کچھ آداب سکھائے نہیں ہوتے اور ہم مسجد میں پہنچنے کے بعد ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک بڑے باشہور آدمی کی طرح وہاں سارے افعال اور عدب آداب کا لحاظ رکھے تو اسلوب یہ ہے کہ بچے کو تین سال دیے گئے ہیں گاہے بگاہے ظاہر ہے تین سال جب بچہ آئے گا وہ مسجد کے آداب بھی سیکھے گا وہ اپنی کھڑے ہونے کی جگہ بھی دیکھے گا وہ باقی تمام عاملات دیکھے گا جب اس منحج سے گزرنے کے بعد بچہ مسجد میں آئے گا تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو ہمارے ایک تو یہ اس کا حل ہے دوسرا یہ جب جو حالات ہیں جی ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں میرا یہ ذاتی نکتہ نظر ہے غلط بھی ہو سکتا ہے معذرت چاہتا ہوں کہ بچہ جس شعور کی عمر میں پہنچ جائے شعور کا مطلب ازان کا حکم مسئلہ موجود ہے کہ اگر بچے نے ازان پڑھ دیا اور اس کو کلمات کی ترتیب اور پہچان ہے تو عیدہ کی ضرورت نہیں اب اس عمر میں جب بچہ مسجد میں آ رہا ہے تو ظاہر ہے اگر گھر میں نہیں سیکھ سکا ہے تو قاری صاحب کو امام صاحب کو باقی جو بزرگ نمازی ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بچہ ہے ہم نے اس کو نمازی بنانا ہے ہم نے اس کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے ہم نے اس کو مسجد سے بگانا نہیں ہے تو اب اگر بزرگ جو ساٹھ پچاس سال کے ہیں اپنی عمر کی منزلیں تیہ کرنے کے بعد جس جگہ پہنچے ہوئے ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ بچہ بھی اسی طرح ہی ان کے ساتھ رویہ بھی ہے وہ اور ڈسپلن کو دکھائے تو یہ ممکن نہیں ہے وہ اپنی جگہ پہ رہ کے سوچتے ہیں اس کی جگہ پہ آ کے سوچیں تو جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر بچوں کو سمجھانے میں ان کی تربیت کرنے میں امام صاحب اگر اناؤنس کریں بچوں کے لیے یا ان کو ٹریٹ کریں تو بچہ سمجھتے ہوئے اس لیول پہ آ کر کریں گے پیار اور شفتت کے ساتھ کریں گے تو جیسے بریک میں بتا رہے تھے سرور بھائی کہ آسٹریلیا میں ملائشیا میں یعنی مسجدوں کے ساتھ بچوں کی پلے پوائنٹس بنے ہوئے ہیں کہ بچہ اگر ہے تو وہاں بھی تو حکمت کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ جو مسجد میں آ گیا ہے ان کے ساتھ سختی بلکل نہیں کرنی چاہیے اور اگر وہ آ گیا بھاگ گیا وہ تو ویسے غیر مکلف ہے نا وہ غیر مکلف ہے اگر وہ آگے سے گزر گیا نماز کی عدم ادائیگی کی حوالے سے بچہ کس عمر میں پہنچ جائے تو پھر اسے مارنے کا حکم ہے نہیں دیکھیں میں تو پھر رکھ کر کہوں گا کہ مارنے کا جو تصور ہمارے یہاں ہے نا جی سمجھ آگئے اسلام اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے وہ مارنے کا میں سختی مراد یہ ہے عادت بنانے کے لیے عادت بنانے کے لیے وہ اسلام بہر صورت کسی پر اس کی اجازت بغیر حد کے جو شریح حدود ہیں اس کے سوا نہیں دیتا ہے تو سختی کا انصر اپنی جگہ ہے کوئی ڈان ڈپٹ اپنی جگہ ہے کوئی اس کے عمر اس کے حالت کے مطابق اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دینا اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہ جس سے اس کو تھوڑی یہ احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ اس کو نہیں کرنا یہ طریقہ کارکت اور حکمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر جو حضرت عبداللہ بن احباس کا اپنے حوالہ دیا تو یہ حضور علیہ السلام کا جو بچوں کے ساتھ حضور کا تربیت کا اسلوب ہے اگر وہ سامنے رکھا جائے اور ماں باپ اس حوالے سے اس طریقے سے ٹریٹ کریں اور مسجد میں بچہ اگر آ جاتا ہے تو اس کو بھی بچہ سمجھتے ہوئے پیار اور محبت کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو وہ مسجد کا نمازی بنے گا رکن بنے گا وہ مسجد کی صفائی کرنے میں وہ فرش دھونے میں آپ کی ہلپ کرے گا وہ خوشی محسوس کرے گا لیکن اگر اس کے ساتھ نفرت کا یا سختی کا رویہ رکھا جائے گا تو ظاہر ہے وہ مسجد سے بہت خیجہ صاحب بلکل آخری لمحے پروگرام کے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے کچھ تھوڑے سے باطنی جو نماز کے پہلو ہیں صفیہ کے ہاں تو یہ جو وضو ہے اور یہ جو ہاتھ دھونا ظاہر ہے پاکیزگی کے لیے دھوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے گناہ ہاتھ سے ہوئے ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے اور جتنے آزا اپنے دھوتا ہے ان سب سے وہ اپنے آپ کو پاک کر کے توبہ کر کے اور پھر وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اس کی کچھ باطنی کفیات پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کی بجائے وضو کی صوفیاء اکرام نے بہت زیادہ پابندی کی ہے ٹھیک بلکہ وہ جب بھی ان کو ضرورت محسوس ہوتی تھی تو فوراں دوبارہ وضو کر لیتے تھے صحیح اور اس کی ایک نسخہ بھی یہ ہے کہ جس کو پہ کرز ہو کرز کی ادائیگی کے لیے بھی یہ نسخہ بتایا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں ٹھیک یہ بھی کرز کی ادائیگی کے لیے بھی ایک نسخہ ہے صحیح اس سے اللہ تعالیٰ محرمانی فرما دیتا ہے اور اس کو کرز ادا ہو جاتا ہے میں ایک پہلو پہ جس پہ بھی گفتگو نہیں ہوئی میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا بسم اللہ عنہ کہ نماز کے لیے ایک سمت قبلہ بڑی ضروری ہوتی ہے صحیح قبلہ رخ ہونا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں چار رکعت والی نماز ہے بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز ادا فرما رہے ہیں دو رکعت حضور نے ادا فرما لی اور دو باقی تھی کہ حضور کے دل میں خیال آیا واہ واہ سبحانہ کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے اس خیال کے ساتھ حضور نے اپنا رخ مبارک آسمان کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں بس دو ہی باتیں ایک خیال اور ایک اوپر دیکھنا تو اللہ تعالی نے فورا آیت نازل فرما دی قد نرا تقلب وجہك فی السما قلن و اللہ انہ کا قبلہ تن تردہ مابو و آپ کا قبلہ ہم ادھر بدل دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہے اللہ حکم اب اس میں جو قابل غور بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل ہوئی تو حضور نے اسی وقت رخ مبارک پھیر لیا بیت المقدس سے قبلہ ابراہیمی کے طرف جس کا ثبوت مسجد قبلہ تین آج بھی دے رہی ہے کہ ہر مسجد کا ایک قبلہ ہوتا ہے اس کے دو قبلے ہیں حضور نے اس سے رخ پھیر لیا صحابہ اکرام نے بھی رخ پھیر لیا اب یہ قابل غور بات ہے کہ حضور پر تو آیت نازل ہوئی تھی تو حضور نے رخ پھیر لیا تھا صحابہ اکرام نے کیسے رخ پھیر لیا ان کا یہ ایمان تھا کہ ہمیں نہ قبلہ ابراہیمی سے واسطہ ہے نہ بیت المقدس سے واسطہ ہے ہمیں تو رخ مصطفیٰ سے واسطہ ہے سرکار گھر مبارک جدر ہو گیا ہے ہمارا قبلہ ادھر ہی ہے یہ بات ہوتی ہے محبت کی بنیاد پر اب آپ دیکھیں جو سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے صبح اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے تو جون جون وہ ادھر پھرتا چلا جاتا ہے شام کو آپ دیکھتے ہیں وہی جو سورج مکھی کا پھول ہے ان کا رخ سب کا سب کا رخ مغرب کی طرف ہوتا ہے کیونکہ اس کو محبت ہے سورج کے ساتھ اور وہ اس کی ویوز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لہریں ایسی ہوتی ہیں کہ آٹومیٹیکلی اس کا رخ اس طرف مڑ جاتا ہے کہاں سورج ہے کہاں یہ پھول ہیں لیکن محبت جو ہے اس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے تو اسی طرح صحابہ اکرام کے جو محبت اسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس طرح کی تھی کہ انہوں نے کہاں ہمیں نہ قبلہ ابراہیم سے واسطہ ہے اور نہ ہمیں مسجد اقصہ سے واسطہ ہے ہمیں تو مقام واسطہ ہے سبحان اللہ نماز وہی ہے جو حضور کے تابع کر دی جائے سبحان اللہ ناظرین محترم کیا خوبصورت گفتگو اور پھر اسرکار کی محبت کی بات کہ قبلہ جو ہے وہ خواہش مصطفیٰ کا نام ہے کیا کہنے قبلہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدر وہ موڑ لیتے ہیں ناظرین کی جانب بڑھنا ہے اور اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں انتہائی ممنون ہوں جناب حضور قبلہ حضرت اللہ مولانا مختی محمد رمضان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا کا بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ کو آپ سے الحمدللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے اور خاص طور پر حضور قبلہ عزت مہم محترم کی بلا خواہ جا غلام خطبت فریدی صاحب کی بلا کا اللہ پاک آپ کا سایہ بھی سلامت رکھے اور میں اپنے رفیق سفر جناب علیہ وسلم نخشبندی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا میزبان کاری محمد یونس قادری آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ فیر کراچی ہم سفر کریں گے اور ادنشک مصطفیٰ کے جام لے کے ہمارے سید سلمان گل سا بیٹھے ہیں جی سر بھائی نات کے ساتھ ہی ہم روانہ ہو جائیں گے بسم اللہ لوگ جو ان کے گیت گاتے ہیں لوگ جو ان کے گیت گاتے ہیں عظمتیں بے شمار پاتے ہیں دل کو بھاتا نہیں کوئی مل منذر دل کو بھاتا نہیں کوئی مل منذر جب مدینے سے لوٹ آتے ہیں جب مدینے سے لوٹ آتے ہیں جب مدینے سے لوٹ آتے ہیں آپ کی یاد بھی عجب شہ ہے آپ کی یاد بھی عجب شہ ہے غم زمانے کے بھول جاتے ہیں غم زمانے کے بھول جاتے ہیں اور باندھ رکھا ہے میں نے رخت سفر باندھ رکھا ہے میں نے رخت سفر دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں اور جن کا کوئی نہ ہو زمانے میں جن کا کوئی نہ ہو زمانے میں ان کو سینے سے وہ لگاتے ہیں ان کو سینے سے وہ لگاتے ہیں آؤ سر بربر چلے مدینے کو آؤ سر بربر چلے مدینے کو نات سرکار کو سناتے ہیں دیکھیں سرکار کب بلاتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا حضینہ شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان